اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس ہور یو آل آئی ہوپ یور گریٹ ڈیر سوڈنٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے پیسے وائس کی رولز پڑے تھے ٹھیک ہے اور ہم نے پریزنٹ اور پاسٹنس کو کیا کیا تھا پیسے وائس میں کنورٹ کیا تھا ٹھیک ہے کہ ہم نے کیسے پریزنٹ ٹینس کے جو ہے پریزنٹ سیمپل ٹینس ہے پریزنٹ کنٹینیوز ہے پریزنٹ پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح پاسٹ سیمپل اور پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ کنٹینیوز ٹھیک ہے تو ان سنٹنس کو ہم نے کیسے پیسے وائس میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ڈیر سنٹنس ہم نے ان سنٹنس میں بھی ایک ایسا سنٹنس لکھا تھا جس میں دو اوبجیکٹ سے ٹھیک ہے جس میں دو اوبجیکٹ سے اس کو ہم نے چینج کیا تھا کہ ہم نے کیسے دبل اوبجیکٹ والے سنٹنس کو ہم نے کیسے پیسے وائس میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کچھ سنٹنسیں ٹھیک ہے جنہوں نے کومنٹ کیا تھا کہ سر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ہم نے ایک دبل اوبجیکٹ والے سنٹنس کو کیسے ہم نے پیسے وائس میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج میں ایک انڈویجول ویڈیو بنا رہا ہوں رگارڈنگ ایسے سنٹنس جس میں دبل اوبجیکٹ ہو ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے دریکٹ اوبجیکٹ اور دوسرا ہوتا ہے انڈریکٹ اوبجیکٹ ٹھیک ہے تو ہم نے کیسے اس سنٹنس کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے جس میں دو اوبجیکٹ ہو ٹھیک ہے means direct objects اور indirect objects ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں dear students یہاں پر میں نے دو سنٹنس لکھے ہیں ٹھیک ہے active wise جو ہیں ٹھیک ہے ایک ہے buy a book for her دوسرا ہے I buy her a book ٹھیک ہے تو دونوں سنٹنس جو ہے یہ correct ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا structure جو ہے یہ تھوڑا different ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے first number sentence کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو active wise ہے ٹھیک ہے تو first of all we have to identify that the subjects the direct object and indirect object ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے direct اور indirect object کو کیا کرنا ہے identify کرنا ہے ٹھیک ہے ایک سنٹنس میں کہ اس میں direct object کونسا ہے اور indirect object کونسا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں direct object کے اوپر اور indirect object کے اوپر کہ یہ کس type کے objects ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو dear student direct object ایک ایسا object ہوتا ہے کہ جو کیا کرتا ہے جو directly action کو کیا کرتا ہے receive کرتا ہے ٹھیک ہے جبکہ ایک indirect object ایسا object ہوتا ہے جو indirectly action کو کیا کرتا ہے receive کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں I buy a book for her تو اس سنٹینس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابوک کیا ہے یہ ایک ڈریکٹ اوبجیکٹ ہے کیونکہ یہ ڈریکٹلی ایکشن کو کیا کرتا ہے ریسیف کرتا ہے وائل ہر جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک انڈریکٹ اوبجیکٹ ہے کیونکہ یہ انڈریکٹلی ایکشن کو کیا کرتا ہے ریسیف کرتا ہے اب سیکنڈ سنٹینس ہے آئی بائی ہر ابوک تو اس میں بھی اسی طرح ہر جو ہے یہ ایک انڈریکٹ اوبجیکٹ ہے اور ابوک جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک یہ تھوڑا different ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم ان syntenses کو کیا کریں گے پیسے وائس میں convert کریں گے تو dear students آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم کوئی sentence کوئی double object والا sentence کوئی پیسے وائس میں کیا کر رہے ہوں convert کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے direct object کو کیا کرنا ہے وہ ہم نے پیسے وائس میں سبجک کی پوزیشن پر لے آنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابوک پیسے وائس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ امبر جو سرنے سے ابوک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہی رولز اپلائی کرنی ہے پیسے وائس والے ٹھیک ہے پریزن سیمبل ٹینس ہے تو اس میں ہمارے پاس ہیلپنگ وارپس کیا ہوں گے اس ایم آر ہوں گے ٹھیک ہے پیسے وائس کے اس کے ہیلپنگ وارپ کیا ہے اس ایم آر ہے تو ہم نے اس لگا یہ تھرڈ فرم اپلو رپ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے رولز میں پڑا جتنے بھی تمام جو پیسے وائس جو ہے سنٹینسز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں تھرڈ فرم اپلو رپ ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیکنڈ جو اوبجیکٹ جو ہے انڈریکٹ اوبجیکٹ اس کے بعد آپ نے وہ اوبجیکٹ کیا کرنا ہے لگانا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ نے بائے جیسے کہ ہم نے رولز میں پڑا تھا کہ ہم بائے کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سبجیکٹ جو ہوگا وہ پیسے وائس میں اوبجیکٹ کی پوزیشن لے لے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر می آیا ہے یہ می جو ہے یہ آئی کا کیا ہے ایک اوبجیکٹیف پروناؤن ہے ٹھیک ہے ایک اوبجیکٹیف کیس ہے اور یہاں پر یہ اوبجیکٹ کی جگہ آیا ہوا ہے می آئی کی جگہ ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے می لگائے ہوئے تو آپ نے اسی طرح کیا کرنا ہے آپ نے اسی طرح ایک ڈبل اوبجیکٹ والے سنٹنس کو آپ نے اسی طرح پیسے وائس میں کنورٹ کرنا ہے اگر اس سنٹنس کا سٹرکچر اس طرح ہو آئی بائے اپوک فور ہر ٹھیک ہے اگر سٹرکچر اس طرح ہو یہ جو سیکنڈ سنٹنس ہے ایکٹیوائس جو ہے آئی بائے ہر اپوک اگر سٹرکچر اس طرح ہو ٹھیک ہے مینیز دونوں کی سیم ہیں ٹھیک ہے اس میں دونوں جو اوبجیکٹ جو ہے دونوں جو ہے وہ سیم ہیں ٹھیک ہے ہر جو ہے یہ انڈریک اوبجیکٹ ہے اور جو ہے اپوک جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک ڈریک اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا سٹرکچر کیا ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگے یہ دونوں ڈیفرنٹ لی کیا ہوں گے پیسے وائس میں کنورٹ ہوں گے جیسے کہ پرسٹ نمبر جو سنٹینس ہے وہ ہم نے اس طرح پیسے وائس میں کنورٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دریکٹ اوبجیکٹ کو کیا کرنا ہے پیسے وائس میں سبجیکٹ کی پوزیشن پر لے آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں یہ سیکنڈ نمبر جو سنٹینس ہے ایکٹیو وائس کا یہ بھی کیا ہے یہ اس میں بھی ڈبل اوبجیکٹ سے اور اوبجیکٹ جو ہے سیم پوزیشن پر ہے لیکن اس کا سٹرکچر جو ہے یہ تھوڑا ڈیفرن ہے اس ٹائپ کی سنٹینس کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں پیسے میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ نمبر جو سنٹینس ہے تو dear students آپ نے کیا کرنا ہے ہر جو ہے ہر جو ہے یہ ایک اوبجیکٹف کیس ہے شی کا تو آپ نے اس کو اگین کیا کرنا ہے سبجیکٹ کی جگہ لے آنا ہے شی یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ہر کا جو سبجیکٹف کیس ہے وہ شی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ ساتھ شی اس کے بعد کیا ہو جائے گا پریزنٹ سیمپل ٹین سے تو یہ کیا ہو جائے گا is bought by جو ہے تھرڈ فرم ابدور میں convert ہو جائے گا is bought اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس direct object کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لیکھنا ہے she is bought a book ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا by and me i جو ہے یہ می میں کیا ہو جائے گا convert ہو جائے گا as a objective case i کا جو objective case ہے pronoun کا وہ می ہے یہ می میں کیا ہو جائے گا convert ہو جائے گا ٹھیک ہے تو dear students آپ نے اسی طرح کیا کرنا ہے آپ نے اسی طرح جو ہے double object والے جو sentence ہیں آپ نے اسی طرح change کرنا ہے ٹھیک ہے اگر وہ sentence کیا ہو present میں ہو past میں ہو اور future میں ہو ٹھیک ہے لیکن اسی rules کو آپ نے کیا کرنا ہے in rules کو آپ نے کیا کرنا ہے apply کرنا ہے اس rules کو آپ apply کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے in sentences کو آپ نے change کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ دو قسم کے جو ہے سنٹینسز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ نمبر ہے سیکنڈ نمبر جو ہے دونوں سنٹینسز جو ہے دونوں کی جو اوبجیکٹ پوزیشن جو ہے وہ بالکل سیم ہے ایک ڈریکٹ ہے دوسرا انڈریکٹ ہے لیکن اس کو سٹرکچر جو ہے توڑا ڈیفرنٹ ہے تو ہم دو طریقوں سے ان کو کیا کر سکتے چینج کر سکتے ایک فرسٹ آپ کو میں نے لکھا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیسے میں کہ فرسٹ کیا ہوگا جو ڈریکٹ اوبجیکٹ ہوگا وہ اوبجیکٹ کی پوزیشن میں سبجک کی پوزیشن میں آ جائے گا پیسے وائس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب بوک اس بارڈ فر ہر سیکنڈ اوبجیکٹ جو ہے وہ ورپ کے بعد ہم لگاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فر ہر اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا بائے ہم لگاتے ہیں اور اس کے بعد آئے جو ہے وہ می میں کیا ہو جائے گا convert ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح کیا کرنا ہے change کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو second جو structure ہے ایک sentence کا آپ دیکھ سکتے ہیں I buy her a book تو اس کی بھی یہی جو ہے sense ہے لیکن یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ اس طرح change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ اسی طرح بھی کیا کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں she is bought she is bought she ہم نے کہاں سے یہاں لکھا she جو ہے یہ her کا جو ہے یہ ایک subjective کیسے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر پیسے وائس میں ہم نے یہاں پر subject کی جگہ لکھنا ہے تو ہم نے یہاں پر she لکھنا ہے ٹھیک ہے she is bought a book یہاں پر جو ہے ایک direct object جو ہے یہاں پر a book جو ہے وہ یہاں پر یہ آ جائے گا buy me ٹھیک ہے تو dear students آپ نے اسی طرح کیا کرنا ہے آپ نے اسی طرح ان sentences کو آپ نے double object والے sentence کو آپ نے اسی طرح کیا کرنا ہے پیسے وائس میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو dear students I hope کہ آپ کا جو mind ہے وہ بلکل clear ہو گیا ہوگا regarding اس topic کے ٹھیک ہے کہ ہم نے کیسے double object والے sentences ہم نے جو ہے کیسے پیسے وائس میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو dear students اگر پھر بھی آپ کے mind میں کوئی question ہے regarding this topic اگر آپ confused ہو regarding this topic ٹھیک ہے اگر آپ کوئی difficulty جو ہے feel کر رہے ہو regarding this topic تو آپ کیا کر سکتے آپ comment section میں آپ جو ہے اپنا question جو ہے type کر سکتے ٹھیک ہے تو dear students I hope کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ see you next video اللہ حافظ